اسلام علیکم پیارے دوستو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی جوانی گزر گئی بڑھا پا گیا ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا کی ہی کسی کواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا اور پھر وہ دونوں میاں بھی بن کر جنت میں داخل ہوں گے جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا ہے لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا تو پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجئے پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات دعا مانگی تیسری رات دعا قبول ہو گئی خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حفشہ کی رہنے والی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عبداللہ میرا نام میمونہ والد ہے میں بسرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تحاجد کا وقت ہو رہا تھا اٹھے وضو کر کے تحاجد کی نماز پڑھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بسرہ کی طرف چل دیئے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے اس لیے جب وہ بسرہ پہنچیں تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں آیا ہوں یہاں میمونہ والد نام کی کوئی عورت رہتی ہے کیا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اتنی دور سے میمونہ والد سے ملنے آئے ہیں فرمایا ہاں کیا میں اس سے نہیں مل سکتا لوگوں نے کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ عورت عجیب عجیب حرکتے کرتی ہے اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہسنے لگتی ہے اور اگر کسی کو ہستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے وہ کچھ پیسے لے کر محولے والوں کی بکریاں چڑھاتی ہے آج بھی وہ جنگل کی طرف وکریاں چرانے گئی ہوئی ہے اور شام کو اسر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی آپ تب تک آرام فرمائیے حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے لوگوں نے کہا حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائے کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے وہاں شیر چیتا رہتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیئے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا قدم قدم پر خوخہ جانور ملتے تھے میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی وکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں اس جنگل میں اتنے بہت سے خوکار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جنگل پہنچوں جہاں میمونہ والد موجود تھی تو اس جنگل کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چارا رہا ہے میمونہ خود بکریوں نہیں چرا رہی تھی بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مسلح بچھا کر نماز پڑ رہی تھی میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے کیونکہ بکریوں کبھی ایک جنگل پر نہیں رکتی وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے اور کبھی ادھر بھاگتی ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ تو نماز پڑ رہی تھے اور وہاں موجود کچھ شیر چیتا ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتا اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی شیر چیتا تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر فار کر رکھ دیتے ہیں لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل الگ تھا اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام فیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اے عبداللہ ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آگئے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے اور زیادہ تاجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ ان شیر چیتوں اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر فار کر کھا جاتے ہیں لیکن یہ منظر تو بالکل الگ ہے کہ شیر چیتے ہی بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں حضرت میمونہ نے فرمایا اے عبداللہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے تب سے ان شیر چیتے جب نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں